ایمان کا وہ ذرہ ایمان کتنی طاقتور چیز ہے ایمان کا وہ ذرہ جو اتنا باریک ہوگا دل میں کہ صرف اللہ کو بتا ہوگا اور کسی کو نہیں بتا ہوگا جو جہنم میں جائیں جہنم ساتھ چھ سینڈرل جیل ہیں ایک حوالات جہنم حتمہ لذہ سعیر سقر جہین اور حاویہ یہ جو حتمہ لذہ سعیر سقر جہین حاویہ اس میں جو چلا گیا وہ کبھی نہیں نکلے گا کبھی نہیں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس میں کون جائے گا جہنم اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا کچھ مذاہبیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہیں تو اللہ نے کہا نہیں میں یترر رسول فقد عطا اللہ جس نے میرے نبی کی مانی اس نے میری مانی جس نے میرے نبی کی نہیں مانی اس نے میری منی مانی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِّنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُكَ فِي مَا شَجْرُ بَيْنَوْمَ ایمان کا وہ ذنرہ جو اتنا چھوٹا تھا جو دل میں ہڑکا رہے گیا وہ کس کو نہیں کرتا اچھا چھے ہیں سینٹرل جیل جہنم ہے حوالات اس میں ایمان تو ہے نماز کوئی نہیں ایمان تو ہے روزہ کوئی نہیں ایمان تو ہے سچائی نہیں ہے دیاندیری نہیں ہے جھوٹ ہے زنا ہے بدکاری ہے فہاشی ہے سود ہے ناشگانہ ہے بے پردگی ہے ماں باپ کی نافرمانی ہے ظلم سے تمہیں جو آج کل پوری دنیا میں ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر ایمان ہے اور اگر اللہ نے اپنے قانون کو نافذ کیا تو یہ جہنم میں جائیں گے یہ جہنم میں جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کی سزا کو معاف کر کے آستہ 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 انہیں جہنم سے نکالے کا جب ان کے جہنم سے نکلنے کا وقت آئے گی جہنم چیز کیا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی دیوار میں دیوار میں ایک سوئی کے برابر سراخ کر دیا جائے اس میں سے جو آج کی چنگاری نکلے گی پوری زمین وہ خاک مرد گی راک پوری زمین راک مرد جو اس کی خوفناک چیز ہے اللہ تعالیٰ جبریل سے فرمائیں گے جہنم کا وزٹ دکھو اب ایمان والے ایمان والوں سے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی کی امت تک سب ایمان والے جو غلط کام کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہیں کی حجاج بن یوسف بہت صالب گورنر گزر آئے اس قومبر بن عبدالعزیز نے دیکھا جہنم میں پڑا ہوا تھا اور ہاتھیں باہر نکلی ہوئی تھی وہ پوری حالت تھی تو حجاج سے پوشا کیا حال ہے کہ جو دیکھ رہے ہو اب بس کلمے کی امید پر پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکل ہوگا عبدالملک اپنے مروان ایک اموی بادشاہ گزر اور اس کو دیکھا اس کی آتیں باہر نکلی ہوئی تھی اور ایسے چکر لگا رہا تھا اپنی آتوں کے گل جیسے بیل چکر لگاتا ہے اس کے پوہے کے گل تو ایمان تھا ظلم تھا جہنم اب ان کی معافی کا ٹائم آگیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل سے ذرا جہنم کا وزٹ کرو تو جبریل آئیں گے نا تو اس امت کی ایک خصوصیت ہوگی جہنم میں گئے ہیں تو چہرے کالے نہیں ہوں ہاتھ پاؤں کالے نہیں ہوں سجدے کے نشان کو آگ نہیں جلائی اس سے بدلت اللہ نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے کب؟ جب سالم ہوں گے جب چھوٹے ہوں گے جب سودخور ہوں گے جب بدتمیز ہوں گے جب لوگ کے حفظائی کریں گے تو نماز آج کے بعد جہنم میں جائیں گے جبریل پوچھے گا یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے کالے نہیں ہیں وہ کہیں گے یہ امت محمد ہے کچھو یہ جہنم کے فرشتے سے پوچھیں گے یہ خوبصورت سا فرشتہ کون ہے تو جہنم کا فرشتہ کہے گا یہ وہ فرشتہ ہے جبریل جو تمہارے نبی کی پاس جاتا تھا تو ساری امت دوڑ کے آئے گی ایمان والے ہمارے نبی ہمارا سلام کہہ گا اور انہیں بتا تو ہم بڑی تکلیف جبریل بڑے دمگین ہو جائیں گے واپس جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے جہنم دیکھی وہ بھول جائیں گے اب امت نے پیغام دیا تھا تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے تو میرے نبی کی امت نے کوئی پیغام نہیں دیا کہ جو دیا تھا کہ جاؤ میرے حبیب کو بتاؤ تو جبریل آئیں گے اللہ کے نبی کی خدمت میں یا رسول اللہ آپ کی امت نے یہ پیغام دیا تھا تو وہاں سجدے میں گر جائیں گے کہیں گے کہ یا اللہ میری امت کو معاف فرمائے اب معافی کا وقت آ چکا ہے سزا پوری ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے محبوب آپ جائیں اور اب جہنم سے جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہے نا اس کو جہنم سے نکال دیں تو میرے نبی اور ایمان والے آئیں گے لیکن ایک بندے اولیاء کرام آئیں گے صحابہ آئیں گے زوفی آئیں گے علماء آئیں گے نکال دیں گے پھر کہیں گے یا اللہ بھی اور بھی واقعی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ اس کے دل میں ایک آدھے جو کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال دیں گے پھر اس کے بعد آئیں گے پھر ان کو نکال دیں گے پھر بھی لوگ بچ جائیں گے پھر کہیں گے یا اللہ بھی اور بھی واقعی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر جیسے یہ یہ شوگر کرسٹل ہوتا ہے چینی کا ایک دانہ ہوتا ہے اس کو ہائی لیتا ہے اتنی کہ جس کے دل میں اس کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکالیں پھر ان کو بھی نکالیں گے پھر بھی لوگ بچ جائیں کہ یہ اللہ کچھ اور واقعی ہے تولہ کہیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک زنرے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکالیں پھر اس کو بھی نکالیں گے پھر کچھ بچ جائیں گے تو کہیں گے یہ اللہ کچھ اور واقعی ہے تو اللہ فرمائے گے بس نباب کی باری ختم نباب کے رب کی باری ہے پھر اللہ خود دین دفعہ جہنم سے لوگوں کو نکالے گا بھر بھر کے وہ بندہ اس سیرے پروسس میں نہیں آسکا اتنا تھوڑا ایمان ہوگا نبی کی شفاعت اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت صحابہ علیاء صوفیاء علماء شہداء صالحین کی شفاعت سے لوگ نکلے لیں پھر میرے اللہ نے دین دفعہ جہنم ہم سے نکالا وہ پھر بھی نہیں نکلا اتنا تھوڑا ایمان ہوگا اب وہ نکلنے لگا ہے اس کے ایمان کی قیمت کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بتا چلے کہ آپ کے سینوں میں کتنی بڑی دو اندر ہیں بڑوئے تو سو روپے ہوسی وہ بھی بھوک جاؤنے چاہتا ہی لیکن یہ جو سینوں میں لیے پھرتے ہو یہ کتنی بڑی طاقتور چیز ہے ایمان کا وہ جو ایٹم ہی ہوگا جو ایٹم ایک سینٹی میٹر کا فرض کرتے ہیں کہ دس کروڑوں حصہ ہے وہ شاید کوئی اتنا ہی اس کے پاس ایک ایٹم کے برابر ہی ایمان ہوگا کہ ذرہ بھی نظر آنے والی چیز ہے ایٹم تو نہ نظر آنے والی چیز ہے تو اس کے پاس ایمان کا وہ حصہ تھا جو نظر ہی نہیں آتا اب اللہ اس کی قیمتیں نہیں لگائیں معافی ہو چکے واللہ کیا میرے نبی نے کہا اس کا نام ہے جوہینہ اور اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ اور آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا اسے جہنم سے نکلتا ہوں اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا اس کو کنارے پر لے آئے گا پیچھے آگ پورا یہ حصہ محفوظ آگ ایک چھاؤں دکھا دے گا وہ دھڑ دیر جلتا رہے گا پھر گئے گا یا اللہ من چھاؤں تک پہنچا دے میری کمر بڑی چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے وہاں پہنچایا پھر کچھ اور تو ناگوں کچھ نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دے گا جو اس کو سستہ لے گا شروع کرے جان چھونی تو سامنے جنت کا دروازہ اللہ دکھا دے گا جب جنت کا دروازہ دیکھے گا تو تھوڑ دیرور گئے گا یا اللہ اندر ہی وار دے جب bodies تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا پھر اور تو نہیں مانگو کہ نہیں تیری قسم اور نہیں تو اللہ تو اس کو ہونڈا وہاں پہنچا دے گا ابھی اس کا اصل مقام باقی ہے تو اس کو ایک اور جنت اوپر دکھا دے گا اب انسان ہے بے سبر تو دھڑا دیر اس کو دیکھا رہے گا پھر کہے گا اللہ تیری مہربانی وہاں پہنچا تو اللہ کہیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا تو پھر اور مانگو گی نیتری قسم اور نہیں پھر اللہ تعالی اس کو اس کے اصل مقام کو دکھا دے گئے جاؤں اس نے جانا ہے تو اب وہ دیکھ رہا ہے وہ چیچ آ رہا ہے کہ ماما وہ لطران دھڑا رہا ہے کہ دھائیں ریورس گئر نظر گئے لہذا اب وہ اندر اندر لڑائی ہو رہی ایک آواز کہتی ہے مام دوسری کہتی ہے کہ دھائیں پیچھانا لگا جاؤں لہذا اندر اندر بڑھ رہا ہے میرا اللہ تو اس کو کچھ دیکھ رہا ہے جب وہ نہیں مانگے گا تو پھر اللہ کہے گا مانگتے نہیں ہو کہ گئے اللہ سال تو کہت تستحییت وحلف تو فی کہت تستحییت یا اللہ ایتنا مانگا کہ اب شرم آتی ہے اور اتنی چھوٹی گز میں اٹھائیں کہ اب شرم آتی ہے تو اللہ نے کہا نہیں نہیں میں تیرا رکھوں تو میرا بندہ اچھا یہ بتا میں کیا پہلے بتا چاہوں ایمان کا وہ ہے حصہ جو ایک ایٹم کی طرح ہے ایٹم جو ذرے میں نہیں آتا ہے ناقابل دید ہے اچھا میرے بندے یہ بتا میں نے جس دن دنیا بنائی چوبیس ہزار کلیمٹر ہے یہ جس دن میں نے دنیا بنائی اس دن سے لے کر جس دن میں نے اسے ختم کیا عرب ہا عرب سال 25 سال تو اب ہو چکے ہیں پیچھے تھوڑا وقت ہے جس دن میں نے بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن اس کو ختم کیا تھا اس سارے کو دس گناہ کر کے تمہیں دے دوں دس گناہ کر کے تمہیں دے دوں تو اتنا بے یقینہ ہوگا کہے گا یا اللہ رب ہو کے حصہ تنکر میرے یا اللہ رب ہو کے حصہ نہ کر میرے ناہر میری کوئی عوقات ہے اللہ کہیں کہ میں تیرے ناہر حصہ کر سکنا میں تیرا رب چل ڈی ڈی ایمان جو آپ کے سینوں میں ہے جو ماں کے بیٹ سے لے کر آئے جو باپ کی پشت سے لے کر آئے اس رب کا شکر ادا کر سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ یہ ہے اسے بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے اب جب یہ اس کے لئے دروازہ کھولے گا تو اس کا ایک خادم اتنا حسین و جمیر کہ اس کے آگے یوں چھکے گا جیسے ہم بڑوں کے آگے جھکتے ہیں وہ ایسے چھکے گا وہ کہے گا آپ کیوں جھک رہے ہو وہ کہے گا تم فرشتے ہو کہے گا میں تو آپ کا نوکہ ہوں اچھا نوکر میں ڈیسو ہے تھوڑا دیور آگے جائے گا تو نور کی چمک رہتے ہیں جیسے لائٹس جیسے کم آتی ہیں تو دھڑوں سجدے میں گرے گا وہ پھر اس کا نوکر کہے گا سر آپ کیا کر رہے ہو کہے گا آہ نور اللہ نے میں سجدہ کر رہا تھا کہے گا یہ نہیں ہے یہ اللہ کا نور نہیں ہے تو تو بہت بات دیکھو گے یہ آپ کے محل کی لائٹیں یہ اس کا نور ہے یہ آپ کے گھر کی روشنیوں کا نور ہے یہ اللہ کا نور چھکے گا پھر آگے چلے گا یہ سب سے چھوٹا جنت ہی ہے اس کے لئے کارپٹیں ہو گئیں وہ کارپٹ ہوگا چالیس سال کی مسافت چالیس میلی مداروں میں ٹھٹی بولو کتنا آہا چالیس سال اس میں چلتا ہوا اتنا لمبا بیچھایا گا اتنا وہ چلے گا نہیں لیکن اتنا لمبا بیچھایا جائے گا اور اس سب سے ادنا درجے کے جنتی کے اسی ہزار نوکر آئیں گے کونوں فالوں دینے کے یہ اسی ہزار اس کے ذاتی نہ کریں اسی ہزار ذاتی خدام اور جنت کی بہتر برور بیویاں سکیوں کی بہتر سب سے ادنا درجے کے آدمی کی باتیں شرمائی تھیں وہ اس کو دیکھ کے ہمارے لگائیں گے خوش ہوں گے وہ کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا دی ہم تو آپ کے انتظار میں تھے وہ کہے گا شکر کرو میں آگیا جو ہمارے آقا بڑے بھوکے آئیں گے ان کو کھانا بھی کھلاو ان کو پانی بھی کھلاو اسی ہزار نوکر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کھانا ایک ہاتھ میں جام اس طرح پیش کرو ایک ڈاؤنگے میں کھانا ہے ایک گلاس میں پانی وہ گلاس ہے نہیں یہ تو گلاسیاں بھی نہیں ہیں بخل کا زمانہ آگیا نا اے ڈیڈے گلاس میں پانی بھی تھوڑا دی ہاں گودل بنچا ہوئے ہمارے بچمن میں کتنا بڑا گلاس تین پاو کا گلاس ستا تھا کتنا بڑا تھا تو ہمارا کلچر تھا دہات کا کہ ہمارے ڈیرے میں کوئی مہمان آتا تو اس کو رات کو سوتے ہوئے دودھ دیا جاتا پلائے جاتا تھا چاہے وہ مسافر ہے تو چاہے وہ اپنا ہے چاہے وہ پیکانا ہے یہ ہمارے دہات کا کلچر تھا کہ جو وہاں جو علاقے کے زمیدار ہوتے تھے وہ مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے وہ اتنے بڑے گلاس ہوئے تو وہ جو جنت کے گلاس ہوں گے یہ تھوڑے ہی ہوں گے اور تم کوئی پانچ فٹ کے تھوڑا ہی جاؤ گے جنت لہٰذا اللہ تمہیں بھی ایک سو تیس فٹ واپس کرے گا ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ تو ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ کے لئے گلاس کتنا ہوگا اور ڈونگا کیسا ہوگا تو یہ اسی ہزار خانوں کے ڈونگے صاف کر جائے گا اور پانی کے مشہور پانی نہیں ہوگا صفت ہی ہے کہ یہ دیکھو اس انگلی کے پر پانی کی طریبہ کی ہے ٹھیک جنت کے کسی پانی میں انگلی ڈال دے زنجبیل کی شراب نہیں رہیر نہیں کافور نہیں جو اعلیٰ درجے کی شرابیں ہیں معین نہیں آم پانی یوں ڈال کے اسمان پر بیٹھ کر یوں نیچے کر دے تو پوری کائنات میں خوش موک کر دے اس کی طریقی پوری کائنات میں خوش موک کر دے یہ جب کھا پی جائے گا تو نوکر کہیں گے آقا باپ اپنے بیگم صاحب سے ملکات کریں ایک دم غائب ہو جائے گا یہ نہیں کہ آو گے آو گے آو گے ایک دم غائب ہو جائے گا تو سامنے جیسے اب دیوار ہے نا وہ دیکھ رہا ہو کہ ایک دیوار ہے لیکن ایک دم اس میں ایسے حرکت ہوگی تو پتہ چلے گا یہ تو کوئی پردہ ہے کارٹان ہے وہ ایسے 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 ہٹنا شروع ہوگا ہٹنا شروع ہوگا تو ایک دم جب وہ ہٹے گا تو پہلی نظر اس کی اپنے جنت کی حور اپنی بیگم کے چہرے پر پڑے گی تو پہلی نظر میں اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گے یہاں ہی رہ جائیں گے اور ایسے دیکھتا دیکھتے دیکھتے چالیس سال تو جائیں گے چالیس بھرس وہ پاغلوں کی طرح دیکھے جا رہا ہے دیکھے جا رہا ہے دیکھنے کا مزہ لے رہا ہے اور وہ بچارہ سچا بھی ہے انہیں دوزنگ نے کالے کالے فرشتے ویک کی آیا اور جنتی بھور ویک کے کملہ میں دور کی ہوئے آخر وہ کہے گی آپ کو میری میرے پاس نہیں آگی اُدھر ہی بیٹھر ہوگی پھر اس کو گوش آئے گا کون ہو کون ہو میں آپ کی بیگم ہوں میرے اللہ نے آپ کے ساتھ میرا نکاح کیا ہے میں آپ کے انتظار میں ہوں سب کے گھر والے پہنچ گے میں ہی خالی بیٹھی ہوں یہ میں آپ کو ایمان کے اس پارٹیکل کی قیمت بتا رہا ہوں جو ایٹم کی طرح آپ نے دید ہوگا کہ صرف اللہ کو بتا ہوگا اس دل میں ایمان ہے اور اس دل میں بتا ہوگا پھر اس کی یہ قیمت لگے گی تو اگر ہم بچوں اتنا ایمان بہت پر ایمان کا اتنا درجہ مجھ پر آپ کے استادوں پر ہمارے بچے بچیوں عورتوں مردوں پر فرض ہے کہ گناہ کی نفرت بیدا ہو جائے اور نیکی کی رموت بیدا ہو جائے اتنا ایمان کا درجہ اس سے یہ نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی ہم سے گناہ بھی ہوگا غلط بھی ہوگی لیکن ایک اور حدیث سے بڑی تسلی ہوتی ہے میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایکی کر کے خوشی ہو اور تمہیں گناہ کر کے پریشانی ہو تو تم ایمان پھلے ہو اللہ کا نبی قواہی دیتا ہے کہ تم ایمان پھلے ہو کیونکہ بچوں انسان اور خطہ یا بس میں ایسے جڑوں میں اس جسم مخروف وہ انسان ہی نہیں جس سے خطہ نہ ہو شیطان وہ ہے جو خطہ پر اڑ جا کی ہو گیا یہ خطرنا کام ہے ساری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور ندامت ہو ندامت ہو اللہ کی قسم سب معاف ہو جائیں گے لیکن ایک گناہ کرے اور اڑ جائے گا یہ مارا جائے گا اس کا ایک اس کو پکڑوا لے گا وہ دھرتی گناہوں سے بھری ہوئی اور اس کے ندامت کے آنسوں ہو ایک دفعہ جبریل ہے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں آنسوں نہیں جب حدیث یاد آگئے بڑیو سالوں پہ بات کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمال لکھتے ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے کرامن کا آنسوں نہیں اس کا کھاتا ڈریکٹ اللہ کے اماز ہے تو ہم نے فرمایا کہ وہ کس وجہ سے کہت اس لیے کہ یا رسول اللہ ایک چھوڑنا سا آنسوں کا قطرہ جب اللہ کے خوف سے نکلتا ہے تو جہنم کی آگ بچ جاتی ہے تو جو پوری لڑیاں لگا دیتا ہے وہ دا کمپیوٹر ساڑ بل بھونی اللہ بھونی تو ندامت کا آنسوں جوانی بڑھاپا سو سال ہزار سال دس ہزار سال کے سارے گناہ دیکھو یہ اہم کپڑا گرتہ شلوار ہے اس کو دھونے کے لیے کم از کم ایک بڑھٹی پانی چاہیے کم از کم ایک بڑھٹی پانی چاہیے اسے دھونے کے لیے محل سے نکالنے کے لیے لیکن میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم ہزار برس کی زندگی کی سیاہیوں کو دھونے کے لیے صرف آنسوں کا ایک قطرہ چاہیے ایک قطرہ اور ہزار سالی میں نے تھوڑے بتائیں زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کی تہ لگا لگا دو جو میرے رب کہتا ہے لو بلوالدنو بکعنا نسما اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کو لگا دو کون کرے گئی تھے کون کرے گئی تھے اس کے بعد ایک آنسوں دے دے کتنا جو تیری آنک کے گڑھورے کو در کر دے بشک باہر بھی نہ نکلے ایک مکھی کے سر کے برابر تیرا آنسوں جو صرف اس پیالے کے پتر کرے باہر نہ نکلے اتنا دے دے سارے گناہ تو کے صاف کر دے جو معاف کر کہا میں نے گڑھی پروائے تیرے گناہ مرانوں چھوٹوں دا ہے نیکی نالوں وڑڈوں دا گڑھی پروائے مجھے تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے کسی کے رویے سے کہ میں بشک ہوں میرے اوپر اثر ہوتا ہے اللہ تو اثر سے پاک ذات ہے تو اس ذات پر قربان جاؤں جس نے اپنے بندوں کے لیے لمبا چھوڑا دروازہ کھول دی کہ تم معافی مانگنے والے بنو پھر دیکھنا تمہارا راہ معاف کیسے کھاتا ہے تو میرے بچوں ایمان اللہ نے ہمیں دے دیا اور اب تیتیس نمبر پر آجاؤ تیتیس اور مصیبت ہے کہ اس میں نکل نہیں چلتا چلو نکلی مار کیامت کا جن تو کہیں گے ہم پیچھے سے لے کر رہے ہیں تم آگے جاؤ تو ایمان کا وہ درجہ جس پہ کنہ سے نفر ہو جائے تو ندامت ہو اور وہ درجہ کے نیکی کا شوق ہو کرو تو راہ تو ٹھنڈک محسوس ہو اتنا سب پر فرض ہے سب پر فرض ہے